دنیا کے سبھی دھرموں میں آپ کو یہی سب بتانے والے ہیں کہ آخر وہ مسیحہ کون ہونے والا ہے کہ جس کا انتظار الگ الگ دھرموں کے لوگ ہزاروں سالوں سے کر رہے ہیں سب سے پہلے بات کریں یہودی دھرم کے بارے میں تو دوستو ان کی کتابوں میں ان کے مسیحہ کا نام یوبیل یا حبل بتایا گیا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان کا یہ مسیحہ حضرت دعوت علیہ السلام کے نسل سے ہوگا یہی وجہ ہے کہ یہودی آج بھی اپنے اس مسیحہ کو مسیح بن دعوت کے نام سے پکارتے ہیں یہودی آلیموں کی مانے تو ان کا یہ مسیحہ ایک بڑا پولیٹیکل لیڈر ہونے کے ساتھ ایک قابل مذہبی رہنما بھی ہوگا جو فیوچر میں یہودیوں کے لیے ایک سلطنت بھی قائم کرے گا یہاں تک کہ یہ مسیحہ دنیا بھر میں ان کی رہنمائی کرے گا اور ظلم و ذاتی سے بچائے گا اور دنیا بھر میں سارے یہودی دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا اگر بات کرے موجودہ حالات کے بارے میں تو دنیا بھر کے یہودی یروشلم شہر آ کر دیوارے گرجہ کے پاس اپنے مسیحہ کے آنے کی دعا کرتے ہیں اور وہ حیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر ہونے کی بھی دعا کرتے ہیں کیونکہ دوستو ظاہر سی بات ہے کہ جب تک حیکل سلیمانی تعمیر نہیں ہوگی ان کا مسیحہ بھی اس دنیا میں نہیں آئے گا اور جب یہ لوگ حیکل سلیمانی تعمیر کر لیں گے ان کا مسیحہ بھی اس دنیا میں ان کی رہنمائی کے لئے آ جائے گا وہی مسیحہ جو دنیا بھر میں یہودیوں کی حکومت کو قائم کر دے گا تو دوستو یہ کنسپ تھا یہودی دھرم کا ان کے مسیحہ سے ریلیٹیڈ اب بات کرتے ہیں دوستو عیسائی دھرم کے بارے میں تو آپ کو بتا دے کہ بلکل یہودی دھرم کی طرح ہی عیسائی دھرم میں بھی ایک مسیحہ کے آنے کا کنسپ پایا جاتا ہے اور ان کے مطابق ان کا مسیحہ اور کوئی نہیں بلکہ حضرت عیسی علیہ السلام ہونے والے ہیں کہ جن کو خدا کا بیٹا بھی مانتے ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ عیسائیوں کے مطابق ان کی کتاب بائبل میں حضرت عیسی علیہ السلام کو ہی ان کا بادشاہ مانا گیا ہے اور ان کو ہی وہ مسیحہ مانا گیا ہے کہ جن کا انتظار عیسائی پچھلے دو ہزار سالوں سے کرتے آ رہے ہیں اور ساتھی میں عیسائیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام دعوت علیہ السلام کے نسل سے ہی ہوں گے اور دوستو بلکل یہی یہودیوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ان کا بھی مسیحہ حضرت دعوت علیہ السلام کے نسل سے ہی ہوگا اس لیے عیسائیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ پرانی کتابوں میں جہاں پر بھی مسیحہ کا ذکر آیا ہے وہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہی ہے اب کیونکہ عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عام لوگوں کے کفارے کے وجہ سے ہی اپنی جان گوائی تھی اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور دنیا سے ظلم و ذاتی اور نائنصافی واپس ختم کر دیں گے اس کے بعد دنیا میں امر اور انصاف کا بول بالا ہوگا اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کے ایک بڑی سلطنت بھی قائم کریں گے لیکن دوستو یہودی دھرم کے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ان ساری باتوں کو صاف صاف انکار کرتے ہیں ان کے مطابق آنے والے مسیحہ کے بارے میں جو بھی نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ حضرت عیسیٰ میں بلکل نہیں ہے اب جانتے ہیں مسیحہ کونسپ کو لے کے تیسرے دھرم کے بارے میں یعنی کہ اسلام دھرم کے بارے میں کہ اسلام مسیحہ کونسپ کو لے کے کیا کہتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عیسائیوں کی طرح مسلمانوں کا بھی بلکل یہی ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس ضرور آئیں گے لیکن کب کیسے اور کیوں آئیں گے ان ساری باتوں کے لے کے دونوں ہی مذہبوں کا اپنا الگ ہی نظریہ ہے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس بات پہ دونوں ہی مذہب ایگری کرتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اسلام دھرم میں حضرت عیسیٰ کے علاوہ ایک اور مسیحہ کے آنے کی بھوشوانی ملتی ہے جن کو ساری اتحاسک اور دھارمی کتابوں میں امام مہدی کے نام سے جانا جاتا ہے اسلام دھرم کے مطابق فیوچر میں آنے والے امام مہدی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے ہی ہوں گے اتنا ہی نہیں بلکہ حدیثوں سے یہ بات کلیر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا دور ایک ہی ہوگا یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے امامت میں ہی نماز آدھا کریں گے اسلام دھرم کے مطابق امام مہدی دجال جیسے خطرناک فتنہ سے بھی مقابلہ کریں گے اور ساتھی میں ایک ایسی سلطنت بھی قائم کریں گے کہ جہاں انصاف اور امن ہی رہے گا تو دوستو یہ تو ہم نے بات کی اسلام دھرم کے بارے میں کہ ان کا مسیحہ کے بارے میں کیا کونسپٹ ہے اب بات کرتے ہیں بودھ دھرم کے بارے میں کہ ان کا مسیحہ کو لے کے کیا کونسپٹ ہے آپ کو بتا دے کہ دنیا کے زیادہ تر دھرموں کی طرح ہی بودھ دھرم میں بھی ایک مسیحہ کے آنے کا کونسپٹ پایا جاتا ہے اور بودھ دھرم میں اس مسیحہ کا نام میتریہ بتایا گیا ہے سے بھولا دی جائے گی اس کے بعد ان کا مسیحہ دنیا میں واپس سے آئے گا اور دنیا کو بدھرم سے روبارو کرائے گا اگر بات کرے بدھرم کے اسکولرز کے مطابق تو دوستو دنیا کو بننے سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک پانچ بدھاؤں کو جنم لینا ہے جن میں سے ابھی تک چار بدھا ہماری دنیا میں جنم لے چکے ہیں ان کے مطابق ان کے چوتھے بدھا کا جنم لگ بک پانچ سو تیرسٹھ بیرسی کے قریب ہوا تھا اور یہ وہی تھے کہ جن کو آج کی دنیا میں گوتم بودھ کے نام سے جانا جاتا ہے اب اگر بات کرے ان کے پانچ پہ بدھا کے بارے میں تو ان کا جم اس سمیہ ہوگا جب دنیا سے بدھرم کی تعلیمات کو پوری طریقے سے ختم کر دیا جائے گا پھر اس کے بعد ان کا مسیحہ پوری دنیا کو پھر سے ایک بار گوتم بودھ کے تعلیماتوں سے روبارو کرائے گا اب بات کرتے ہیں دوستو ہندو دھرم کے بارے میں کہ ان کا مسیحہ کو لے کے کیا کونسپٹ ہے تو آپ کو بتا دے کہ دنیا کے باقی سارے دھرموں کی طرح ہی ہندو دھر میں بھی ایک ایسا کونسپٹ پایا جاتا ہے ہندو دھرم کے لوگ پچھلے ہزاروں سالوں سے اپنے مشہور دیتا وشنو کے دسوے اوتار کا ویٹ کر رہے ہیں ہندو دھرم کی معنی تو وشنو کے دسوے اوتار کا نام کلکی اوتار ہونے والا ہے ہندو دھرم کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ان کا مسیحہ یعنی کلکی اوتار کلیوگ میں ظاہر ہوگا یعنی کہ جب یہ دنیا برائیوں سے پوری طریقے سے ڈوب جائے گی تب وشنو کا دسوہ اوتار کلکی اوتار ظاہر ہوگا اور کلکی اوتار دنیا میں آنے کے بعد دنیا کے سارے برے راکشسوں کو دنیا سے ختم کر دے گا اور اس طرح دنیا سے ظلم و ستم ختم ہو کر دنیا کا ایک نیا دور شروع ہوگا تو دوستو یہ تھی دنیا کے سب ہی مشہور دھرموں کے بارے میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جے ہن جے بھارت